جمعیت الماہین جو اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کا ایک ایسا منظم پلیٹ فارم ہے جو مختلف میدانوں میں بے اک وقت خدمات انجام دے رہا ہے اور جس کے عراقین مختلف میدانوں میں سرگرم عمل اور مصروف خدمت ہے اگر ایک طرف سماجی خدمت کے میدان میں جمعیت الماہین آپ کو صفحے اول میں کھڑی دکھائی دے گی پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جمعیت الماہین کے افراد آپ کو میدان میں گھومتے دکھائی دیں گے جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارنے والے لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے اگر جمعیت الماہین آپ کو دکھائی دے گی تو دینی اور عصری تعلیم کے میدان میں بھی جمعیت الماہین اسلامیان ہند کے لیے بہترین رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہی جمعیت الماہین کے ماتحد باقاعدہ دینی تعلیمی بورڈ کے نام سے ایک مستقل شعبہ ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ سارے ملک میں مکاتب کا جال بچھایا جائے اور ایسا نظام قائم کیا جائے کہ کوئی مسلم گھرانہ ایسا باقی نہ بچے جس کے افراد مکتب و مدرسے سے مربوط نہ ہو جائیں جڑ نہ جائیں باقاعدہ نصاب تیار کیا گیا نظام بنایا گیا طریقے تدریس بتایا گیا کہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا چوبیس گھنٹے میں سے صرف ایک گھنٹہ ان بچوں کا لیا جائے گا جو اسکولوں اور کالیجوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس ایک گھنٹے میں ان کو قرآن پڑھنا بھی سکھایا جائے گا دین کے بنیادی عقائد بھی ان کو بتائے جائیں گے موٹے موٹے مسائل بھی ان کو سکھائے جائیں گے سیرت کے مختلف پہلو بھی ان کے سامنے آئیں گے مختلف اوقات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ بھی بچوں کو یاد کرائی جائیں گی یہ پورا کا پورا سسٹم ہے نظام ہے جمعہ تلما کے تحت دینی تعلیمی بورڈ کے زیر انتظام سارے ملک میں اس نظام کے تحت منظم مکاتب کو قائم کیا جا رہا ہے اور مقصد صرف یہ ہے کہ گھر گھر دین پہنچ جائے اور دین بیزاری کی جو فضاء عام ہوتی چلی جا رہی ہے اس فضاء کے اوپر بند لگ جائے جمال روجود بدکر الالہ و تصف الحیات بنور ہدا جمال روجود بدکر الالہ و تصف الحیات بنور ہدا گرین ویل ہائی سکول ہمارے سکول میں آنے والے تمام طلبہ کو میعاری و معصر تعلیم دینا چاہتے ہیں عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلبہ اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلبہ دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے ریمیڈیل کلاسس کا احتمام رہے گا ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلبہ پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے طلبہ کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منقضہ کیے جاتے ہیں وقتاں فوقتاں کیریئر گائیڈنس سیشن کا احتمام مداریز کے نہج پر تجویج کے ساتھ خران مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے لائبریری کا انتظام تاکہ طلبہ میں متعلق کا شوق پیدا ہو کمپیوٹر کلاسس کا انتظام چہتی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے طلبات کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ اچھی صحت بنانے سے متعلق پرگرامز والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق مہانہ پرگرامز نوٹ اچھا پڑنے والے طلبات کے لیے سکالرشپ کا انتظام یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی سکالرشپ کا احتمام کرایا جائے گا